السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے اور آج ایک فیر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ روزی کے حوالے سے ہے آج ہر مسلمان روزی کے حوالے سے پریشان رہتا ہے اور ہر وقت وہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ پورا مہینہ کمانے کے بعد بھی جب ہم خرش کرنے پر آتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر ہی پورا مہینہ کا خرش جو ہے ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی ہر مسلمان پریشان ہے کہ برکت کیسے ہو مگر میرے بھائیو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر روزی میں برکت کیوں نہیں ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم نہیں کرتے آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس طریقے سے ویست ہو چکے کہ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا نمازوں کو چھوڑ دیا آج ہم جو ہے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑتے اور صرف مال مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پھر جب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر گھروں کے اندر برکتیں کیسے ہوگیں جو کام تم کرتے ہو جو رزق کماتے ہو ایک مہینے تک کماتے ہو اور وہ ہفتے کے اندری ختم ہو جاتا ہے ہو ہی جائے گا کیونکہ تم نے اس خالق کو یاد نہیں کیا جس نے تمہیں رزق دیا اگر تم جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ رزق وہ چھننا بھی جانتا ہے اور بے برکتی ڈالنا بھی وہ جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کو یاد کرے اس رب کی عبادت کرے اس رب کا ذکر کرے اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکتے بھی ہوگی آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤ گا اگر آپ نے اس وظیفے کو انشاءاللہ کیا تو یقیناً آپ کو جو ہے رزق کے اندر فراوانی بھی ہوگی اور رزق کے اندر برکتے بھی ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی رزق کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی مگر آپ کو شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نمازوں کے ساتھ کرنا ہے یعنی کہ نماز اگر نہیں پڑھو گے اور ایسے ہی یہ وظیفہ کرو گے تو پھر یاد رکھنا ایسے وظیفے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں جب بھی آپ وظیفہ کرے تو نماز کی پابندی ضرور کرے پنج وقت نماز پڑھے پھر وظیفہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مرادے ہوگی وظیفے کرنے کے حوالے سے آپ کو وہ ضرور ملے گا تو آپ جو ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کو رات میں ایشاہ کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے ایشاہ کی نماز آپ ضرور ادا کرے نماز لازمی ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو بستر پر جانا ہے جب آپ سونے جاؤ تو سونے سے پہلے آپ بستر پہ ہی اول آخر درشریف پڑھ لے اور سو مرتبہ اللہ کا یہ نام یا واسی تو یا واسی تو یہ سو مرتبہ پڑھ لے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ رزق کے حوالے سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ رزق بھی ادا فرمائے گا برکت نہیں ہے تو برکت کے حوالے سے بھی دعا کریں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور جو بھی پریشان ہے جو بھی پریشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی اللہ ضرور پریشانیوں کو دور فرمائے گا تو یہ وظیفہ جو ہی آپ بھی کرے اپنے دوستوں کو بھی یہ وظیفہ کروائے اپنے گھر والوں کو بھی وظیفہ کروائے انشاءاللہ ان کی بھی جو بھی پریشانی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی تو بس آج کے لئے اتنا ہی